موسیقی موسیقی آج کا ہمارا سفر زیارت اولیاء کرام میں ہمارے دیش کی رازدانی دلی اور دلی کی سرزمی پر اگر دیکھنے جائے تو بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام جہاں آرام کرتے ہیں ان میں سے آج آپ کی نظر کے سامنے ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری اور پھر مٹکا پیر کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلنے والے ظاہرینوں نے اس طرح سے درگاہ سریف کا نظارہ لیا اور درگاہ سریف کی زیارت کی دلی کی سرزمی پر پرگتی میدان کے بلکل پاس میں ہی یہاں قدیم جمانے سے آج سے تقریباً سات سو سال پہلے حضرت سید ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری اور پھر مٹکا پیر سرکا رحمت اللہ علیہ یہاں آرام کرتے ہیں اور اس دور اس چمانے کی اگر بات کرنے جائے تو یہاں ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری اور پھر مٹکا پیر سرکا رحمت اللہ علیہ آ کر یہاں ایک ایسا سندیس دیا جو پیار محبت اور بائیچارے کا سندیس دلی کی سرزمی پر ویسے بھی دیکھنے جائے تو بہت سارے بزرگان دین اولیہ اکرام یہاں دلی کی سرزمی پر آرام کرتے ہیں ان میں سے آج ہم نے آپ کو ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری اور پھر مٹکا پیر سرکا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے اونچی پہاڑی پر جو مزار شریف ہے سیڑیاں چڑھتے ہوئے ہم درگا شریف کی اور جاتے ہیں اور اس درگا شریف کی جو خاصیت ہے یہاں کا جو لوگ منت کرتے ہیں یہاں جس طرح سے لوگ اپنی اپنی منت کرتے ہیں جو کئی لوگ اولاد کے لیے منت کرتے ہیں کئی لوگ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے کوئی بھی پریسانی ہوتی ہے کوئی بھی تکلیب ہوتی ہے تو یہاں آ کر درگا شریف کے اندر آ کر دعائیں کرتے ہیں اور اپنی اپنی منت کرتے ہیں تو منت کا جو طریقہ یہاں کا ہے اس طرح سے یہاں منت کی جاتی ہے کیونکہ مٹکہ پیر کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو مٹکے کا مطلب کیا ہے مٹکے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لوگ اس طرح سے منت کرتے ہیں یہاں منت کرنے کے لیے جس طرح سے ہر چیز کا استعمال کیا جاتا ہے سوا کلو گڑ سوا کلو ریوڑی سوا کلو چنے سوا کلو دودھ دو چادر اور ایک مٹکہ لیا جاتا ہے اس طرح سے اس سب چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد درگا شریف میں چادر پوشی اور مٹکہ پیس کیا جاتا ہے اور اس طرح سے لوگ یہاں منت پوری کرتے ہیں کئی لوگوں کی یہاں منت پوری ہوتی ہے ہم نے بھی اکثر یہاں دیکھا ہے میں بھی برسوں سے یہاں دلی کی سردھمی پہ آیا کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد میرا کام بھی یہی ہے زیارتِ اولیاء اکرام ہر زگاہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں کہیں کوئی بھی کرامتیں ہوتی ہیں کوئی بھی وہاں کی منت ہوتی ہے کس طرح سے منت کی جاتی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں وہاں کی معلومات لیتے ہیں اور وہاں کے جس طرح سے رسم ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پیس کرتے رہتے ہیں تو میرے ساتھ آنے والے ظاہرین کئی مرتبہ یہاں منت کی ہے اور کئی لوگوں کی یہاں منت بھی پوری ہوئی ہے تو اس طرح سے یہاں ہر چیز کا استعمال کیا جاتا ہے مٹکہ پیس کیا جاتا ہے دو چادر پیس کی جاتی ہے اور سوا کلو ریوڑی سوا کلو گڑ سوا کلو چنے اور سوا کلو دودھ یہاں سامل کر کے چادر پوسی کے ساتھ پیس کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں دو مزار آتے ہیں ایک حضرت ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری ارپے مٹکہ پیر اور ان کے سامنے ان کا خلیفہ ہے جو آرام کرتے ہیں تو اس طرح سے یہاں ہر چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی تعدات میں لوگ یہاں اکثر آیا کرتے ہیں اور اپنی اپنی منت کیا کرتے ہیں اور منت بھی یہاں پوری ہوتی ہے جو سچے دل سے آپ یہاں منت کریں گے یقیناً آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی تو اس طرح سے آج ہمارا سفر زیارت اولیاء اکرام ہمارے دیس کی راجدانی دلی کی سرجمین اور پرگتی میدان کے بالکل پاس میں یہاں مزار سریب اونچی پہاڑی پر ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری ارپے مٹکہ پیر کی بارگاہ میں میرے ساتھ آنے والے زہرینوں نے جس طرح سے زیارت کی اور درگاہ سریب میں پورے عالم اسلام کے لیے پورے عالم انسانیت کے لیے ہم نے درگاہ سریب میں دعائیں کی ہاں دوستو ہم کہیں بھی زاتے ہیں جہاں کہیں بزرگان دین اولیاء اکراموں کے مقدس طربار کی زیارت کرتے ہیں تو پورے عالم اسلام کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا یہ سفر ہر طرف چاروں دسا میں کسویر سے لے کر کنیا کماری تک اور کچھ سے لے کر بنگار کی کھاڑی تک یہ ان کے خلیفہ ہے جو ابو بکر توسی ہیدری کلندری کادری ارپے مٹکہ پیر کی بارگاہ ہے اور یہاں ان کے خلیفہ آرام کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دیجئے عزازت میں آپ کا میزمان انور حسین خلیفہ اللہ حافظ